بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکہ کربلا کی آغاز جنگ کے بارے میں تاریخ ابن خلدون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے عمر بن سعید نے آگے بڑھ کر کمان سے تیر جوڑ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف مار کر بولا لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا ہے یہ سن کر لشکریوں نے بھی ایک باڑ تیر کا چلا دیا پھر لشکر شام سے یسار نامی زیاد کا غلام اور سالم عبیداللہ کا غلام نکل کر میدان میں آئے مقابلے کے لئے للکار کر لڑنے والوں کو طلب کیا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے عبداللہ بن عمیر قلبی میدان جنگ میں آئے یہ کوفے سے ماں اپنی بیوی کے آپ کی خدمت میں آئے تھے یسار و سالم نے نام و نصب دریافت کیا عبداللہ نے بتلایا یسار و سالم بولے ہم تم کو نہیں جانتے ہمارے مقابلے پر زہر بن القین یا حبیب بن متھر اور بریر بن خزیر جیسے لوگوں کو آنا چاہیے عبداللہ نے تر شروع ہو کر یسار سے کہا اے حرامی بچے تیرے مقابلے پر وہ لوگ آئیں گے تو اس قابل نہیں کہ تو ان کی تیغزنی سے ہلاک کیا جائے تیری روح و تن کے فیصلے کرنے کو میری تلوار کافی ہے یسار یہ سن کر حملے کی نیت سے آگے بڑھا عبداللہ نے وار خالی دے کر تلوار چلائی تھوڑی دیر تک فریقین نے ایک دوسرے پر وار چلائے سالم اپنے ہمراہی کو کمزور دیکھ کر عبداللہ کی طرف جھپٹا عبداللہ نہایت تیزی سے یسار کا کام تمام کر کے سالم کی طرف مڑے سالم نے وار پر وار کرنے کی کوشش کر دیئے عبداللہ روکتے اور حملے کا جواب بھی دیتے بالآخر عبداللہ کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں اور پھر انہوں نے لپک کر ایسا وار کیا کہ سالم بھی اسی جگہ پر تھنڈا ہو گیا ان کی بیوی ام وحب ایک لکڑی لے کر کہتی ہوئی اندوڑی میرے ماں باپ تم پر فیدہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے لئے لڑتے لڑتے اپنے کو تصدق کر دو عبداللہ نے میدان جنگ میں آنے سے روکا ام وحب نے واپس جانے سے انکار کر کے کہا میں تمہارا ساتھ جب تک زندہ ہوں نہیں چھوڑوں گی امام حسین رضی اللہ عنہ نے آواز بلند سے کہا تم لوگوں نے اہل بیت رسالت کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کی ہے اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر دے گا آئے ام وحب تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے لوٹ آ عورتوں پر جہاد نہیں ہے ام وحب یہ سن کر واپس آئیں عمر بن حجاج نے عمر بن ساتھ کے میمنہ کو للکار کر جنگ پر اُبھارا اہلِ میمنہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نیزوں کو آڑ کر کے میدان جنگ کی طرف نکلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہمراہیوں نے تیر برسانے شروع کر دئیے جس سے عمر بن حجاج اور اس کے ہمراہ آگے نہ بڑھ سکے اکثر ان میں سے لقمائیں اجل ہو گئے اور بہت سے زخمیں ہو کر لوٹے ایک شخص ابن جوزہ نامی اس گروہ سے نکل کر کیا تم میں حسین ہیں کیا تم میں حسین ہیں یہ کہتا ہوا آیا کسی نے کچھ جواب نہ دیا تیسری بار لوگوں نے کہا ہاں آپ تشریف رکھتے ہیں تو کیا کہنا چاہتا ہے ابن جوزہ نے بولا اے حسین میں تم کو آتش دوزخ کی بشارت دیتا ہوں نعوذ باللہ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے میں اپنے رب کریم و رحیم کے پاس جاتا ہوں تو کون ہے جواب دیا میرا نام ابن جوزہ ہے آپ نے ہاتھ اٹھا کر جنب باری میں ارز کیا اللہم خیزہ الاننار ابن جوزہ نے یہ سن کر تیش سے گھوڑے کو آگے بڑھایا اتفاق سے گھوڑا بیدک کر بھاگا ابن جوزہ سمحل نہ سکا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور دوسرا رکاب میں اٹکا رہ گیا جون جون گھوڑا بھاگتا تھا اس کے سر کے پرخچے اڑتے جاتے تھے ایک ساتھ میں لاش کا پتا تک نہ چلا مسروق بن وائل حضرمی جو اس کے ساتھ میدان میں آیا تھا یہ دیکھ کر کہتا ہوا لوٹا میں اس خاندان سے نہ لڑوں گا ان کی بددعا میں بہت بڑا اثر ہے یزید بن معقل حلیف عبدالقیس جوش مردانگی میں آ کر للکارتا ہوا میدان میں آیا اور برائر بن حضیر کو بولا کر کہا دیکھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے برائر نے جواب دیا واللہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی بھلائی کی ہے اور تیرے ساتھ برائی یزید بولا تُو جھوٹ کہتا ہے اس سے بیشتر تُو جھوٹ نہ بولتا تھا اللہ کی قسم تُو گمراہی میں پڑ گیا ابن خزیر نے کہا اگر تجھے اپنی سچائی کا دعویٰ ہے تو آ ہم اور تُو مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے اور گمراہ پر اللہ تعالیٰ اپنی فٹکار بھیجے یزید سے اس کا کچھ جواب نہ بن پڑا تلوار کھینچ کر دوڑا فرقین میں کمال تیزی سے دو دو ہاتھ چل گئے یزید بن موقع نے تلوار چھوڑ کر نیزے کا وار کیا برائیر نے وار بچا کر تلوار چلائی جو خود پھاڑ کر سر میں تیر گئی برائیر تلوار نکالنے میں مصروف تھے کہ رضی بن منفذ عبدی نے لپک کر وار کیا ابن خزیر لپٹ پڑے تھوڑی دیر تک زور آزمائی ہوتی رہی بل آخر ابن خزیر نے رضی کو مار لیا سینے پر چڑھ کر کمر سے خنجر نکالنے لگے اسی اسنا میں کعب بن جابر ازدی نے پہنچ کر ابن خزیر کی پشت پر نیزہ مارا ابن خزیر زقم کے صدمے سے بیتاب ہو کر اٹھے کعب نے نیزہ چھوڑ کر تلوار کا وار کیا جس سے ابن خزیر شہید ہو گئے اور رضی اپنی قبع جھڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا واپسی کے بعد کعب کی بیوی نے ملامت کرتے ہوئے کہا تف ہو تجھ پر تو ابن فاطمہ رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنے کو آیا پھر اس پر بھی تُو نے یہ کیا کہ برائر سید القرآن کو تُو نے شہید کر دیا جا تیرا روح سیاہ ہو میں تجھ سے ہرگز نہ ملوں گی ابن خزیر کی شہادت کے بعد عمر بن قرزہ انساری میدان جنگ میں آئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ان کا بھائی عمر بن سعید کے ہمراہ تھا اس نے آواز بلند کر کے کہا یا حسین قذاب ابن قذاب نعوذ باللہ تُو نے میرے بھائی کو گمراہ کیا اور اس درجے اس کو تُو نے گرویدہ کر لیا تھا کہ وہ مارا گیا آپ رضی اللہ تعالی نے جواب دیا اللہ تعالی نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ راہ راست کی رہنمائی کی ہاں تُو البتہ گمراہ ہو گیا عمر بن قرزہ کا بھائی یہ سن کر تیش میں آیا اور یہ کہتا ہوا کہ اللہ تعالی مجھے مار دے جو میں تجھے نہ ماروں یا تیرے پاس نہ مر جاؤں آگے بڑھا نعف بن حلال مراوی نے لپک کر نیزہ چلایا جس سے وہ زخمی ہو کر گرا نعف نے نیزہ چھوڑ کر تلوار کھینجی لیکن اس کے ہمراہی اسے اٹھا لے گئے اور وہ علاج کے بعد اچھا ہو گیا حرب بن یزید نے یہ حالت دیکھ کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی میدان جنگ میں شیر کی طرح للکارتے ہوئے پہنچے ان کے مقابلے پر یزید بن سفیان آیا حرب بن یزید نے پہلے ہی وار میں ختم کر دیا پھر نعف کے مقابلے پر مزاہم بن حرائس آیا دو دو ہاتھ بھی نہ چلنے پائے تھے کہ نعف نے مزاہم کو بھی ڈھیر کر دیا شامی فوجیں اپنے جوان مردوں کے پہہم مارے جانے سے سہم گئیں ہر شخص ان دونوں دلیروں کے مقابلے پر جانے سے جی چورا رہا تھا عمر بن حجاج نے چلا کر کہا اے لوگوں تمہارے مقابلے پر آدمی ہی ہیں یہ کچھ شیر نہیں ہے کہ تم میدان جنگ میں جاتے ہی تمہیں پھارڈ ڈالیں گے بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم لوگ باوجود اس قسرت کے ہمت ہارے جاتے ہو تمہارے مخالفین کی تعداد اس قدر کم ہے کہ اگر تم لوگ ان پر ایک ایک کنکریان بھی پھیکو تو ان کے مر جانے کو کافی ہو اے اہلِ کوفہ اپنے امیر کی اطاعت کرو جماعت سے الہیدہ نہ ہو جو شخص دین سے باہر اور امام کے مخالف ہو گیا ہے اس کے قتل کرنے میں کچھ شک و شبہ نہ کرو دیکھو ایک ایک لڑنے کے لیے میدان میں نہ جاؤ بلکہ سب کے سب جھرمت باندھ کر مجموعی قوت سے حملہ کرو امر بن سعید نے اس رائے کو پسند کیا اور فردن فردن نکل کر لڑنے سے منع کر دیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ بولے اے امر بن حجاج کیا تو ہمارے خلاف لوگوں کو اُبھارتا ہے ہم دین سے باہر ہو گئے ہیں یا تو اللہ کی قسم اگر تمہاری روحیں قبض کر لی جائیں اور اسی حالت میں تم لوگ مرتے جاؤ تو معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص دین سے باہر تھا امر بن حجاج نے بجائے جواب دینے کے فراد کی جانب سے حملہ کر دیا مسلم بن عوصجہ سے لڑائی ہوتی رہی بالآخر یہ زخمیں ہو کر گرے اور امر بن حجاج اپنے لشکر میں لوٹ آیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ مسلم کے پاس تشریف لائے جس وقت وہ دم توڑ رہے تھے فرمایا اے مسلم اللہ تجھ پر رحم کرے جس کا وقت آ گیا ہے وہ تو جا رہا ہے اور جو باقی ہے وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے تم اندیشہ نہ کرو ہم بھی انقریب تم سے آ کر ملنا چاہتے ہیں حبیب بن مطھر قریب ہو گئے ارشاد کیا میں اس زخمی کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں مسلم نے یہ سن کر آنکھیں کھول دیں حبیب بن مطھر بولے امام حسین تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دیتے ہیں مسلم نے مسکرا کر جواب دیا میں تم کو نیکی کی بشارت دیتا ہوں حبیب نے مسلم کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ کر کہا اے بھائی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں تمہارے بعد کچھ دنوں بھی زندہ رہوں گا تو تم سے میں وسیعت کرنے کی خواہش کرتا لیکن میں یقینا جانتا ہوں کہ دو ہی چار ساعات کے بعد میں تم سے آکر ملنے والا ہوں مسلم نے کہا تاہم میں تم کو ایسی وسیعت کرتا ہوں جس کے تم سزاوار ہو اور وہ یہ ہے کہ تم امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا اور جب تک بقیہ حیات رہنا ان بدبختوں بے دینوں سے لڑتے رہنا مسلم تو اس قدر وسیعت کر کے راہی ملکے بقا ہو گئے اور شمر زل جوشن نے میاسرہ کو لے کر حملہ کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ہمراہی نہایت استقلال سے جی توڑ کر جواب دینے لے گئے آپ کے ہمراہیوں میں اگرچہ صرف بتیس سوار تھے لیکن جس طرف روخ کرتے تھے سف کی سف اُلٹ جاتی تھی لوگ تیتر بیتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوتے تھے اہلِ کوفہ مقابلے پر جانے سے جی چوراتے تھے عزرہ بن قیس نے جو سوارانِ کوفہ کا سردار تھا لڑائی کا عنوان بگڑتا ہوا دیکھ کر عمر بن سعید کے پاس کہلا بھیجا کہ ان چند لوگوں نے سوارانِ کوفہ کے چھکے چھوڑا دئیے اگر جنگ کا یہی عنوان رہا تو انقریب یہ بھاگ کھڑے ہوں گے بناسب ہے کہ تیر اندازوں اور پیادوں کے بڑھنے کا حکم دیجئے عمر بن سعید نے سبت بن ربی کو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر اندازی کا حکم دے دیا لیکن سبت نے اس سے انکار کیا تب حسین بن نمیر کو پان سو تیر اندازوں کے ساتھ لشکر حسین بن علی پر تیر اندازی کرنے کے لئے روانہ کر دیا چنانچہ حسین بن نمیر قریب پہنچ کر تیر برسانے لگا تھوڑی دیر میں آپ کے سواروں کے کل گھوڑے زخمی ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے اس وقت حسین بن علی کا لشکر پیادہ ہو کر لڑنے لگے ہرکہ گھوڑا بھی اس واقعے میں مر گیا یہ بھی پیادہ لڑ رہے تھے دوپہر تک لڑائی نہایت تیزی اور سختی سے جاری تھی اور شام کے لشکر کی کسرت کے باوجود ان لوگوں کے حملوں کا جواب نہ دے سکتا تھا اور نہ ان کے قریب پہنچ کر حملہ آور ہو سکتا تھا عمر بن سعید نے مجبور ہو کر چند لوگوں کو آپ کے خیموں کی طرف سے حملہ کرنے کو بھیجا آپ کے ہمراہیوں میں سے صرف چار آدمی مخالفین کو روکنے پر معمور ہوئے جو دستہ سواروں اور پیادوں کا لشکر شام سے نکل کر خیمے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیتا تھا خیمے تک پہنچنے کا کیا ذکر ہے راستے میں ہی دھیر ہو جاتا تھا تب عمر بن سعید نے خیموں پر دور سے آگ برسانے کا حکم دیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے لڑتے ہو مجھ سے لڑو خیموں میں عورتوں اور بچوں کے سیوا کوئی مرد نہیں ہے وہ غریب نکل کر نہ بھاگ سکیں گے اور نہ ہم خیموں میں آتیش جدگی کے باعث تم سے لڑ سکیں گے عمر بن سعید یہ سن کر خاموش ہو گیا اس کے بعد شمر زل جوشن حملہ کر کے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خیمے تک پہنچ کر کہنے لگا مجھے دوزق ہی میں جلنا نصیب ہو اگر میں اس خیمے کو نہ جلا دوں عورتیں چلا کر نکل آئیں حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر کہا اللہ تعالیٰ تجھے جلائے اگر تو میرے خیمے کو جلائے جس میں میرے اہلِ بیت ہیں شمر نے اس کا کچھ جواب نہ دیا حمید بن مسلم اور ثبت بن ربی نے بھی اس کو اس کام سے روکنا چاہا لیکن وہ بدبختی کی وجہ سے نہیں مانتا تھا برابر خیمے کی طرف آگ لگانے کی غر سے بڑھتا جاتا تھا زہر بن القین نے دس آدمیوں کے ہمراہ شمر اور اس کے ریکاب کی فوج پر حملہ کر دیا ابو غررہ زیابی جو اس کے ہمراہیوں میں سے تھا اور بہت سے سپاہی مارے گئے بالآخر مجبور ہو کر شمر زل جوشن کو واپس آنا پڑا چونکہ لشکر شام کی تیداد زیادہ تھی کسرت کی وجہ سے دو چار پانچ دس بیس کا مارا جانا محسوس نہ ہوتا تھا اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی طرف بوجہ قلت جماعت ایک دو آدمیوں کے بھی شہید ہو جانے سے احساس ہوتا تھا لڑائی کی وہی گرم بازاری تھی کہ نماز کا وقت ہو گیا ابو سمامہ سعیدی نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ سے زیادہ قریب ہو گئے ہیں اللہ کی قسم آپ پر کوئی صدمہ نہ آنے پائے گا جب تک میں آپ کے قریب نہ مارا جاؤں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ہم اس وقت ملیں جبکہ ہم نماز پڑھ لیں حسین رضی اللہ عنہ نے دعا دے کر ارشاد کیا ہاں یہ اول وقت نماز کا ہے شمر اور عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا ان لوگوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لئے جنگ کو ملتوی کر دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں ابو سمامہ یا کسی اور ہمراہی نے یہ درخواست پیش کی حسین بن نمیر نے کہا یہ نماز قبول نہ کی جائے گی حبیب بن مطھر نے جواب دیا کیوں سگے دنیا تیرا یہ خیال ہے کہ تیری نماز تو قبول ہوگی اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہوگی حسین بن نمیر نے تیش میں آ کر حبیب کی طرف گھوڑا بڑھایا حبیب نے لپک کر تلوار چلائی حسین کے گھوڑے کے مو پر پڑی گھوڑا الٹ گیا حسین مو کے بل زمین پر گر پڑا اس کے ہمراہیوں نے دوڑ کر اٹھا لیا حبیب نہایت مردانگی اور دلیری سے لڑنے لگے بنی تمیم کے ایک شخص بودیل بن سریم نامی جنگجو کو قتل کیا ایک دوسرے شخص نے پیچھے سے نیزہ چلایا حبیب جو ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے حسین بن نمیر نے تلوار کا وار کیا جس سے حبیب تیورا کر گر پڑے تمیمی نے اتر کر سر اتار لیا حبیب کے قتل ہونے سے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ ہوا بنفس نفیس میدان میں جانے کے لئے تیار ہو گئے حر بن یزید اور زہر نے آگے بڑھ کر کہا ہم آپ پر سینہ سپرد ہو کر فدا ہونے کے لئے موجود ہیں ہمارے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیے حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر رکھ گئے اور حر اور زہر نے لشکر شام پر حملہ کر دیا جب ایک شخص ان میں سے لڑتے لڑتے فریق مقالف میں چھپ جانا تھا تو دوسرا اس سختی اور تیزی سے حملہ کر دیتا تھا کہ اس کو مقالفین کے نرغے سے نکال لاتا تھا تھوڑی دیر تک لڑائی کا انوان اسی طرح پر رہا بہت سے آدمیوں کا چشن زدن میں وارے نیارے ہو گئے عمر بن سعد نے اپنے پیادوں سے للکارا پیادوں نے چاروں طرف سے حر بن یزید کو گھیر کر شہید کر دیا اس کے بعد شمر زل جوشن نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہمراہیوں پر حملہ کر دیا جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ بوجہ کسرت نہ تو ان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو آپس میں تے کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو لڑ کر مر جانا چاہیے چنانچہ عبداللہ بن عبد الرحمن اجازت لے کر میدان میں گئے لڑے اور دادے مردانگی پا کر شہید ہو گئے اس کے بعد سیف بن حرس بن سری اور مالک بن عبد بن سری یہ دونوں چاچازاد بھائی روتے ہوئے حاضرے خدمت ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو مجھے امید ہے کہ انقریب تم لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یعنی سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے سیف و مالک نے ارز کیا ہم اپنے لیے نہیں روتے بلکہ ہم کو اس پر رونا آتا ہے کہ ہم اپنی جان دے کر بھی آپ کو نہیں بچا سکتے آپ رضی اللہ عنہ نے دعائیں دیں اور یہ دونوں بھائی رخصت ہو کر شیر غرائیں کی طرح میدان جنگ میں للکارتے ہوئے جا پہنچے اور لشکر شام نے چاروں طرف سے گھیر کر تھوڑی دیر میں شہید کر ڈالا اس کے بعد حنزلہ بن عصد شیبانی میدان سف سے نکل کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے روبرو آ کر کھڑے ہوئے اور لشکر شام کو مخاطب کر کے بولا اے لوگوں مجھے خوف ہے کہ تم پر یوم احضاب کی طرح عذاب نہ آئے جیسے قوم نوح عاد اور سمود پر آیا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا اے لوگوں مجھے روز قیامت کا خوف ہے جس دن کے تم مقابلہ نہ کر سکو گے اللہ کا تم کو اللہ تعالی کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے اور جس شخص کو اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے اس کا کوئی حادی نہیں ہے آئے لوگوں تم حسین کو قتل نہ کرو اللہ تعالی عذاب سے تمہاری بیخ کرنی کر دے گا اور جو شخص اللہ پر افترہ کر دے گا وہ خائب ہوگا لشکر شام میں سے کسی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں بولے اللہ تعالی تجھ پر رحم کرے یہ لوگ عذاب کے اسی وقت مستحق ہو چکے ہیں جبکہ میں نے ان کو حق کی طرف بلایا اور یہ لوگ اس کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب کیوں یہ کلمہ حق پر عمل کریں گے جبکہ تمہارے نیک بھائیوں کو قتل کر چکے ہیں ہنزلہ یہ سن کر خاموش ہو گئے اور آپ سے رخصت ہو کر درود پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں جا پہنچے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر کر تیر بازی شروع کر دی بل آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس کے بعد آبیس بن ابی شبیب شاکری ماں اپنے خادم شوزب کے حاضر ہوئے سلام کیا اور اجازت حاصل کر کے میدان میں گئے شوزب تو جانے کے ساتھ ہی شہید ہو گئے باقی رہے آبیس انہوں نے للکارہ جسے دعویہ مردان کی ہو میرے مقابلے پر آئے لشکر شام میں سے کسی کو مقابلے پر جانے کی ہمت نہ ہوئی ایک دوسرے کا مو تکنے لگے عمر بن سعید نے کہا اے پست ہمتوں اگر اس مقابلے پر نہیں جا سکتے ہو تو اس کو چاروں طرف سے تیر اور پتھر مارو آبیس نے جنگ کا یہ رنگ دیکھ کر تلوار کھینچ لی اور کمال تیزی سے برق کی طرح آنے واحد میں مقالفین پر جا پڑے اور ان کو مار کر پسپا کر دیا پھر مقالفین نے چاروں طرف سے یورش کر کے آبیس کو گھیر لیا اور تیر اور نیزوں سے شہید کر ڈالا سب سے پہلے آپ کے ہمراہیوں میں سے جو میدان میں لڑے اور شہید کیے گئے وہ ابو الشعصہ کندی یعنی یزید بن ابی زیاد ہیں یہ عمر بن سعید کے ہمراہیوں میں سے تھے جب ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی درخواست صلح کو نامنظور کی تو یہ ان سے الاہدہ ہو کر آپ سے آمیلے تھے اور اجازت حاصل کر کے جان نساری کی انہوں نے دشمنوں کو ایک سو تیر مارے جن میں سے پانچ نے بھی خطے نہ کی ہر بار امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے جاتے تھے اے اللہ اس کے بازووں میں قوت عطا فرما اور اس کے ثواب میں جنت انعیت کر اور سب سے آخر میں جو آپ کے ہمراہیوں میں سے باقی رہے وہ سوید بن ابی المتا تھے غرض جب آوان و انصار شہید ہو گئے تو علی اکبر بن حسین رضی اللہ عنہ اپنے بزرگ باپ سے اجازت لے کر میدان جنگ کی طرف آئے اور سب سے پہلے آلے بنی ابی طالب میں اس مارکے میں یہی شہید کیے گئے ان کی ماں کا نام لیلہ بنت ابی مرہ بن اروا تھا انہوں نے بھی شیروں کی طرح کمال مردانگی سے دو چار حملے پیہم کیے اور مخالفین کو اپنے پرزور حملوں سے بار بار منتشر کر دیا لیکن ٹڑی دل کے مقابلے میں تنہ تنہا کیا ہو سکتا تھا بالآخر مرہ بن منقض عبدی نے پیچھے سے نیزہ مارا وہ چکر کھا کر گرے لوگوں نے دوڑ کر تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماء اپنے لڑکوں کے تشریف لے گئے اور علی اکبر کی ناش کو اٹھا کر اس خیمے کے آگے رکھا جس کے سامنے لڑائی ہو رہی تھی اس کے بعد عمر بن سبیح سیدانی نے عبداللہ بن مسلم پر تیر چلایا وہ پیشانی پکڑ کر بیٹھ گئے اٹھنے نہ پائے تھے کہ عمر نے دوسرا تیر مار کر شہید کر دیا پھر لوگوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا عبداللہ بن قطبہ تائی نے عون بن عبداللہ بن جعفر کو عثمان بن خالد بن عصر جہنی اور بشر بن سوت حمدانی نے عبدالرحمن بن عقیل بن عبی طالب کو اور عبداللہ بن اروا نے جعفر بن عقیل کو شہید کر دیا اس کے بعد قاسم بن حسن بن علی تلوار کھینچ کر نکل پڑے عمر بن سعید بن نفیل عزدی نے پیچھے سے تلوار تول کر ایسا وار کیا کہ قاسم یا اما یعنی اے چچا کہہ کر موکے بل زمین پر گر پڑے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے لپک کر عمر پر تلوار چلائی اس نے ہاتھ پر رکا کہنی پر سے ہاتھ کٹ گیا ایک چیخ مار کر زمین پر گر پڑا اہلِ کوفہ اسے بچانے کے لئے دوڑ پڑے گرد و غبار میں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا خود انہی کے گھوڑوں نے اس کو راؤنڈ ڈالا حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے قاسم کے سرحانے کھڑے ہو کر فرمایا کیا بری وہ قوم ہے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے کل روز قیامت تمہارا معاملہ احکم الحاکمین کے روبرو پیش کیا جائے گا پھر فرمایا کیا برا وقت تمہارے چچا پر آیا ہے کہ تم اس کو مدد کے لئے بلاتے ہو تو وہ کچھ مدد نہیں کر سکتا اور اگر مدد پہنچا سکتا ہے تو اس سے کوئی نفع نہیں ہے اللہ کی قسم یہ دن ایسا ہے کہ تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور مرین و مددگار کم اسی اثنہ میں قاسم نے جان بحق تسلیم کیا آپ ان کو اپنی پیٹ پر اٹھا لائے اور قاسم کی ناش کو علی اور ان لوگوں کی ناش کے پاس رکھ دیا جو آپ کے اہلِ بیت سے شہید ہو چکے تھے اس واقعے کے بعد تھوڑی دیر سب کے سب سکوت کے عالم میں کھڑے رہے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بھی خاموشی کے ساتھ ٹہلتے رہے کوئی آپ کی طرف بڑھنے کی جرت نہ کرتا تھا یہاں تک کہ ایک شخص بنی کندہ کا مالک بن نصیر نامی نے پہنچ کر آپ کے سر پر تلوار چلائی سر پر خفیف سا زخم پڑا خود میں خون بھر گیا آپ نے اتار کر پھینک دیا اور مالک نے لپک کر اٹھا لیا پھر آپ نے اپنے لڑکے عبداللہ کو بلا کر گود میں بٹھایا پیار کرنے لگے بنی اسد ایک شخص نے تیر مارا جو عبداللہ کے گلے میں اتر گیا آپ نے سر آسمان کی طرف اٹھا کر ارز کیا اے رب اگر تُو نے ہم سے مدد کو روک لیا تو جو مناسب ہو وہ کر اور ان ظالموں سے انتقام لے یہ کلمات زبان سے تمام نہ ہونے پائے تھے کہ لڑائی پھر شروع ہو گئی عبداللہ بن عقبہ غنوی نے ابو بکر بن حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر تیر چلایا آپ شہید ہو گئے عباز بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائیوں عبداللہ اور جعفر کو للکار کر کہ میدان لو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہمارے قتل پر تل گئے ہیں چنانچہ ان بزرگوں نے لبائک کہہ کر میدان جنگ کا راستہ لیا دادے مردانگی دی جی کھول کھول کر لڑنے لگے ہانے بن ثبت حضرمی نے عبداللہ بن علی پر بعد ازاں جعفر بن علی پر حملہ کر کے شہید کر ڈالا اور خولہ بن یزید اسجی نے عثمان بن علی پر وار کیا آپ وار خالی دے کر جو ہی اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ بنی ابان واریم سے ایک شخص نے پیچھے سے حملہ کر دیا عثمان بن علی زمین پر گر پڑے اس نے سیرے پر چڑھ کر سر اتار لیا پھر اسی قبیلے کے دوسرے شخص نے محمد بن علی ابن عبی طالب پر حملہ کر کے شہید کر ڈالا اور سر اتار لیا اس اسنا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے بے قرار ہو کر لڑتے لڑتے فرات کی جانب بڑھے قریب تھا کہ پہنچ کر آپ فرات سے اپنے خوشک حلق کو ترک کرتے کہ حسین بن نمیر نے ایک تیر مارا جو آپ کے موں میں لگا آپ نے تیر نکال کر پھینک دیا ہاتھ سے خون پوچھتے جاتے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے اے اللہ میں تجھ سے اس کی شکایت کرتا ہوں جو یہ لوگ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی زیادتیوں کو دیکھ پھر شمر زل جوشن تقریباً دس آدمیوں کو لے کر حضرت حسین بن علی رضی اللہ کے خیمے کی طرف بڑھا آپ نے فرات کی طرف مڑ کر ان کو روکا اور یہ فرمایا تف ہو تجھ پر اگر تجھ میں دینداری نہیں ہے اور نہ آخرت سے ڈرتا ہے تو شرافت کیوں نہیں چھوڑتا ہے اپنے لشکریوں کو روک اور ہمارے اہل و ایال کو ان کی بےہودگیوں سے بچا جب کسی نے اس کا جواب نہ دیا تو آپ ادھر سے تلوار کھینچ کر جھپٹے دوسری طرف شمر نے اپنے پیادوں کو للکارا سب نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن آپ جس طرف رخ کرتے تھے جی چورا چورا کر لوگ ایک دوسرے پر مو کے بل گر پڑتے بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور پھر جھرمت باندھ کر ہر طرف سے گھیر کر دائیں بائیں آگے پیچھے سے مجموعی قوت سے حملہ آور ہوتے تھے اس اسنا میں جنگ کا زور و شور سن کر خیمے سے زینب بنت علی نکل آئی چلا کر بولی کاش آسمان زمین ٹوٹ پڑتا اتفاق سے عمر بن سعید کا سامنا ہوا فرمایا کیوں ابن سعید ابو عبداللہ بن حسین اس بے کسی سے مارے جائیں اور تم دیکھتے رہو عمر بن سعید کا دل اس فقرے سے بھر آیا آنکھیں نم ہو گئیں آنسو نہ رکھ سکے داڑی پر چند قطرے گرے مجبور ہو کر زینب کی طرف سے مو پھیر لیا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کمال سرگرمی سے لڑ رہے تھے شیروں کی طرح سواروں پر جھپٹتے تھے اور پیادوں کی صفوں کو اپنے پرزور حملوں سے الٹ پلٹ دیتے تھے اور بار بار یہ فرماتے جاتے تھے کیا تم لوگ میرے ہی قتل کے لئے جمع ہوئے ہو اللہ کی قسم میرے قتل کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ میرے قتل سے تم کو سرک روئی حاصل نہ ہوگی اور بے شک اللہ تعالیٰ تم سے میرے خون کا ایسا بدلہ لے گا کہ تم کو اس کی خبر تک نہ ہوگی واللہ اگر تم لوگ مجھے قتل کر ڈالوگے تو تم میں خون ریزی کا دروازہ کھل جائے گا اور تم پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرے گا تم لوگ ناہک اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے نہ رنگو دیکھو میں بے گناہ ہوں میرا قتل کرنا تم کو روا نہیں ہے کوئی شخص اس کا جواب کچھ نہ دیتا اور آپ ان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے میدان جنگ میں دادے مردان کی دکھا رہے تھے اور تقریباً کل لشکری آپ کے قتل کرنے سے جی چوراتے تھے ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو شہید کرے شمر لشکر کا یہ رنگ دیکھ کر چلا کر بولا تمہاری مائیں مر جائیں تم لوگ ایک پیادے کو نہیں مار سکتے طوف ہے تمہاری مردانگی پر اگر تم لوگ ایک ایک کنکری پھینکو تو حسین دب کر مر جائیں ان میں کچھ دم باقی نہیں ہے بڑھو بڑھو اپنے نام و خندان کو رسوانہ کرو لشکریوں کے دل میں اس پرجوش تقریر سے ناحخ کوشی کا ایک ناجائز جوش بھر گیا شمشیر بکف ہو کر پیادوں نے ہر طرف سے حملہ کر دیا اور سواروں نے تیر برسانے شروع کر دیئے زرعہ بن شریک دمیمی نے لپک کر آپ کے بائیں بازو پر پھر کندھے پر تلوار چلائی صدمہ زخم سے سملنے نہ پائے تھے کہ سنان بن انس نقی نے پہنچ کر نیزہ مارا آپ زمین پر گر پڑے خولہ بن یزید اسحی سر کاٹنے کے قصد سے بڑھا تمام بدن میں راشہ پڑ گیا سنان بن انس خولی کو جھڑک کر اترا اور سر مبارک تن سے جدا کر کے خولی کے حوالے کر دیا اسود ازدین نے جوتیاں اتار لی اور تلوار بنی دارم کے ایک شخص نے لے لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد دشمنوں کا لشکر مال و اسباب لوٹنے کی طرف متوجہ ہوا اونٹ اسباب فرش فروش یہاں تک کے عورتوں کی چادریں تک لوٹ لیں آپ کے بدن پر علاوہ تیروں کے زخم کے تینتیز زخم نیزے کے اور تینتالیز زخم تلوار کے پڑے تھے شمر زل جوشن نے علی بن حسین یعنی زین العابدین کے قتل کا خصد کیا حمید بن مسلم نے روک کر کہا سبحان اللہ کیا تم لڑکوں کو قتل کرنا چاہتے ہو شمر یہ سن کر رک گیا زین العابدین عورتوں کے ساتھ قید کر لیے گئے اس کے بعد عمر بن سعید کے حکم سے دس سواروں نے آپ کی ناشکو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا اس واقعے میں صرف دو شخصوں نے عقبہ بن سمعان آپ کی بیوی رباب بنت امرہ القیس قلبیہ کے آزاد کردہ غلام اور مرقہ بن سمامہ اسدی جانبر ہوئے قید کر لیے گئے عمر بن سعید نے اپنے مقتلوں کو جمع کرا کے نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر کے کفا کی طرف روانہ ہوا دوسرے دن بنو اسد خاضریہ سے آئے اور انہوں نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہیوں کو دفن کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آپ کے ہمراہیوں کے ساتھ حولہ بن یزید اور حمید بن مسلم نے عبیداللہ ابن زیاد کے پاس پیش کیا رات ہو گئی تھی قصر امارت کا دروازہ بند ہو گیا تھا مجبور ہو کر سر مبارک حولہ اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس آیا صوبے ہوتے ہی ابن زیاد کی خدمت میں حاضر ہوا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ شیمر قیس بن اشعس عمر بن حجاج اور عروہ بن قیس سر لے کر گئے تھے بہرے قیف ابن زیاد نے دربار عام کیا شہدہ کربلا کے سر تشتوں میں رکھ کر پیش کیے گئے ابن زیاد کے ہاتھ میں بید کی ایک چھڑی تھی اور اس چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا اور بول اٹھے کہ چھڑی ان متبرک ہوتوں کے اوپر سے ہٹا لے قسم ہے اس ذات کی جس کے سیوہ کوئی معبود نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے یہ کہہ کر رو پڑے ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آگئے کہ اے قوم عرب تم نے سید نیسا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا یہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا تمہیں کیا ہوا کہ اس زلت پر راضی ہو گئے عمر بن سعد دو روز کے بعد بقیہ اہل بیٹ اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی تھی عورتوں اور بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کوہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے عمر بن سعد نے ان سب اہل بیٹ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہ بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچیں اور ان کی باندیاں ان کے اردگرد تھیں اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹ گئیں ابن زیاد نے پوچھا یہ علاہدہ بیٹنے والی کون ہے زینب رضی اللہ عنہ نے جواب نہ دیا کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر زینب خاموش رہی جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے ابن زیاد بولا شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو چھوٹا کیا اس پر حضرت زینب کڑک کر بولی شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا اللہ نے مجھے تمہارے غیث سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلا کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا رونے لگی اور کہا کہ تُو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے اس کے بعد ابن زیاد علیہ ازغر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا ان کا نام پوچھا بتلایا کہ علی نام ہے اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا علیہ ازغر رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے ان کا نام بھی علی تھا ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علیہ ازغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کا کون کفیل ہوگا ادھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کی پھوپی ان کو لپڑ گئی اور کہنے لگی اے ابن زیاد کیا ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہیں بجھی میں تجھے خدا کی خسم دیتی ہوں کہ اگر تُو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے علیہ ازغر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابن زیاد اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اچھا اس لڑکے کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے اس کے بعد ابن زیاد نے ایک نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں حسین رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ پر سبو شتم کیا مجمع میں عبداللہ بن عفیف ازدی بھی تھے کھڑے ہو گئے جو نابینا تھے اور ہر وقت مسجد میں رہتے تھے کہا اے ابن زیاد تو کذاب بن کذاب ہے تم انبیاء کی اولاد کو قتل کرتے ہو اور صدقین کی سی باتیں کرتے ہو ابن زیاد نے ان کو گرفتار کرنا چاہا تو ان کے قبیلے کے لوگ چھوڑانے کے لیے کھڑے ہو گئے اس لیے چھوڑ دیئے گئے پھر ابن زیاد نے ان کو بزریا پولیس گرفتار کرا کے مسجد میں سولی دے دی امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر نیزے پر رکھ کر کفا کی تمام گلیوں اور کوچوں میں تشہیر کرا کے اگلے دن ان کے ہمراہیوں کے سروں کے ساتھ زحر بن قیس کے ہاتھ شام کی طرف روانہ کیا تھا ان دونوں میں سے جو رہے ہوں ان کے ہمراہ ایک دستہ فوج کا بھی تھا عورتیں اونٹوں پر بغیر محمل کے سوار کرائی گئیں اور زین العابدین کے ہاتھ پاؤں اور گردن میں زنجیر ڈال دی گئی آپ نے نہ تو ہتھکاڑی بیڑی اور توق پہناتے ہوئے کچھ بولے اور راستے میں نہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہم کلام ہوئے یہاں تک کہ وہ شام پہنچ گئے ابن زیاد نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارکو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفے کی بازاروں اور گلی کچوں میں گھومایا جائے کہ سب لوگ دیکھ لیں جب یہ لوگ شام پہنچے تو انام کے شوق میں حرب بن قیس جو ان کو ساتھ لے کر گیا تھا فوراں یزید کے پاس پہنچا یزید نے پوچھا کیا خبر ہے اس نے میدان کربلا کے مارکے کی تفصیل بتلا کر کہا کہ امیر المؤمنین کو بشارت ہو کہ مکمل فتح حاصل ہوئی ہے یہ سب مارے گئے ہیں اور ان کے سر عورتیں اور بچے حاضر ہیں یہ حال سن کر یزید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ میں تم سے اتنی ہی اطاعت چاہتا تھا کہ بغیر قتل کے گرفتار کر لو اللہ تعالیٰ ابن سمیہ پر لانت کرے اس نے ان کو قتل کرا دیا خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ حسین پر رحم فرمائے یہ کہا اور اس شخص کو کوئی انام نہیں دیا سر مبارک جس وقت یزید کے سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دانتوں پر چھڑی لگا کر حسین بن حمام کے یہ اشار پڑھے ہماری قوم نے ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو پھر ہماری خونچکان تلواروں نے انصاف کیا جنہوں نے ایسے مردوں کے سر پھار دیئے جو ہم پر سخت تھے اور وہ تعلقات قطع کرنے والے ظالم تھے ابو حرزہ اسلامی رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہاں موجود تھے آپ نے کہا اے یزید تو اپنی چھڑی حسین کے دانتوں سے لگاتا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان کو بوسا دیتے تھے اے یزید قیامت کے روز تو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد ہی کرے گا اور حسین آئیں گے تو ان کے شفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یہ کہہ کر ابو حرزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں مجلس سے نکل گئے جب یزید کی بیوی ہند بنت عبداللہ نے یہ خبر سنی کہ حضرت حسین قتل کر دیے گئے ہیں اور ان کا سر لائے گیا ہے تو کپڑا اڑ کر باہر نکل آئیں اور کہنے لگی امیر المؤمنین کیا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اس نے کہا ہاں خدا ابن زیاد کو ہلاک کرے اس نے جلدی کی اور قتل کر ڈالا ہند یہ سن کر رو پڑی یزید نے کہا حسین نے یہی کہا تھا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے اور میری ماں یزید کی ماں سے اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے دادا سے بہتر ہے ان میں پہلی بات کہ میرا باپ بہتر ہے یا ان کا اس کا فیصلہ تو اللہ کرے گا وہ دونوں وہاں پہنچ چکے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اس نے کس کے حق میں کیا فیصلہ کیا ہے اور دوسری بات کہ ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہیں تو میں قسم کھاتا ہوں کہ بے شک صحیح ہے ان کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری والدہ سے بہتر ہیں رہی تیسری بات کہ ان کے دادا میرے دادا سے بہتر ہیں سو یہ ایسی بات ہے کہ کوئی مسلمان جس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا ان کی یہ سب باتیں صحیح اور درست تھیں مگر جو آفت آئی وہ ان کی سمجھ کی وجہ سے آئی انہوں نے اس آیت پر غور نہیں کیا اس کے بعد عورتیں بچے یزید کے سامنے لائے گئے اور سر مبارک اس مجلس میں رکھا ہوا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں صاحب زادیاں فاطمہ اور سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجوں کے بل کھڑی ہو کر سر مبارک کو دیکھنا چاہتی تھی اور یزید ان کے سامنے کھڑا ہو کر چاہتا تھا کہ نہ دیکھیں جب ان کی نظر اپنے والد ماجید کے سر پر پڑی تو بے ساختہ رونے کی آواز نکل گئی ان کی آواز سن کر یزید کی عورتیں بھی چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم بپا ہو گیا ایک شامی شخص نے صاحب زادی کے متعلق ناشائستہ الفاظ کہے تو ان کی پھوپی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت سختی سے کہا کہ نہ تجھے کوئی حق ہے نہ یزید کو اس پر یزید برہم ہو کر کہنے لگا کہ مجھے سب اختیار حاصل ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ جب تک تو ہماری ملت و مذہب سے نہ نکل جائے تجھے کوئی اختیار نہیں یزید اس پر اور زیادہ برہم ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیزی سے جواب دیا بل آخر خاموش ہو گیا اس کے بعد ان کو زنان خانے میں اپنی عورتوں کے پاس بھیج دیا یزید کی عورتوں میں سے ایسی کوئی نہ رہی کہ جس نے ان کے پاس آ کر گریہ ہو بکا اور ماتم نہ کیا ہو اور جو زیورات وغیرہ ان سے لے لیے گئے تھے ان سے زائد ان عورتوں نے ان کی قدمت میں پیش کیے اس کے بعد علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں سامنے لائے گئے انہوں نے سامنے آ کر کہا اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے یزید نے کہا سچ ہے اور قید کھول دینے کا حکم دیا گیا اس کے بعد علی ازغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا اے علی ابن حسین تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا علی ازغر نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کوئی مسئبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے قبل اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے اور تمام کاموں کا تابع و تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کر دے یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا نہ کھاتا تھا جس میں علی ابن حسین کو نہ بلاتا ہو ایک روز ان کو بلائیا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمر بن حسین بھی آگئے یزید نے عمر بن حسین سے بطور مزاہ کہا کہ تم اس لڑکے یعنی اپنے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں کر سکتا ہوں بشرتے کہ آپ ایک چھوٹی ان کو دے دیں اور ایک مجھے یزید نے کہا کہ آخر سامپ کا بچہ سامپ ہی ہوتا ہے بعض روایات میں ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر راضی تھا اور ان کا سر مبارک لائیا گیا تو خوشی کا اظہار کیا اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوظ ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہیں کریں اگرچہ اس سے میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لانت کرے اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوظ کر دیا ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیکو بد مجھ سے بقص کرنے لگا اللہ ابن مرجانہ پر لانت کرے اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اتھار کو مدینہ واپس بھیز دے تو نومان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لئے ان کے مناسب ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی آمانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور اس کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو رخصت کرنے کے لئے اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لانت کرے بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے میں قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا ان کو ہلاکت سے بچاتا اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا لیکن جو مقدر تھا وہ ہو گیا صاحب زادے تمہیں جب کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے یہاں پر ایک تنبیح بہت ضروری ہے یزید کی یہ زودے پشے مانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا یہ تو علیم و خبیر ہی جانتا ہے مگر یزید کے آمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاہ کاریوں سے ہی لبریز ہیں مرتے مرتے بھی مکہ مکرمے پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں اور اسی حال میں مرا ہے اس کے بعد اہل بیت فوج کے ایک دستے کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ان لوگوں نے راستے میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے الاہدہ ہو جاتے اور اپنے چاروں طرف پہرہ دیتے تھے اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا احتمام رکھتے تھے یہاں تک کہ یہ سب حضرات اتمنان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے وطن پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ عنہ سے کہا اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی ہمیں کچھ اس کو سلا دینا چاہیے زینب رضی اللہ عنہ نے کہا اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ ہے نہیں دونوں نے اپنے زیوروں میں سے دو کنگن اور دو بازو بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے اور اپنی بے مائیگی کا عذر پیش کیا اس شخص نے کہا واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انام بھی کم نہ تھا لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مجھ پر آئید ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رباب بنت امر القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھی اور شام بھیجی گئی پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سائے میں نہ رہتی تھی کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھی قیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں بالآخر ایک سال بعد وفات ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچیں تو پورے مدینہ میں کحرام مچ گیا مدینہ کے درو دیوار رو رہے تھے اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے جس وقت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ ان کے دو بیٹے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تازیت کو آئے ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مسئبت حسین کی وجہ سے آئی ہے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کمبخت تو یہ کہتا ہے واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لئے تسلی ہے کہ اگر میں حسین کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا عام مورقین ابن عصر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دو تین مہینے تک فضا کی یہ قیفیت رہی کہ جب آفتاب طلو ہوتا اور دھوب درو دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا ہو بحقین دلائل میں بسند روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ دوپہر کا وقت ہے اور آپ پراغندہ بال پریشان حال ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرص کیا کہ اس میں کیا ہے فرمایا حسین کا خون ہے میں اس کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کروں گا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی وقت لوگوں کو خبر دے دی کہ حسین شہید ہو گئے اس خواب سے چند روز کے بعد حضرت حسین کی شہدت کی اطلاع پہنچی اور حساب کیا گیا تو ٹھیک وہی دن اور وہی وقت آپ کی شہدت کا تھا اور ترمیزی نے سلمہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ایک روز ام سلمہ کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ آپ کے سر مبارک اور داڑی پر مٹی پڑی ہوئی ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا حال ہے فرمایا میں ابھی حسین کے قتل پر موجود تھا ابو نعیم نے دلائل میں حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حسین کے قتل پر میں نے جلنات کو روتے دیکھا ہے مٹی پڑی ہوئی ہے